کہ ایمان والا کھانے کے لئے نہیں زندہ ہے وہ بھی نعمتوں کی قدر کرتا ہے لیکن نعمتوں کی قدر یوں کرتا ہے کہ منیم کے ساتھ وفاداری کرتا ہے دینے والے کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور اس وفاداری کا اظہار وہ اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ دینے والے نے اتنا سب کچھ دیا ہے کچھ دیر کے لئے اگر وہ دینے سے روک دیں تو رک کر کے بھی اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ اس نے دیا تو کھاتا ہے اور کھا کر کے اس کی تعریف کرتا ہے کھانا کھالیا تو دعا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ لذی اطعما وسقا وسوغہ وجعللہ مخرجا ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہے پلایا ہے جسم کو اس لائق بنایا کہ وہ غزہ سے قوت حاصل کر سکے وجعللہ مخرجا اور پھر اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیا جسم کو اس لائق بنایا کہ وہ غزہ کو حضم کرتا ہے اس کے بعد پھر جو زائد مادہ ہوتا اس کو نکلنے کا رستہ بھی بتا دیا تو وہ کھاتا ہے تو رب کی تعریف کرتا ہے لیکن نمزان کے مہینے میں اب کھلانے والی نے کہا ہی اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہیں کھانا ہے یہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا رہنا ہے اب پانی بھی نہیں پینا ہے تو کیا جب وہ کھلائے گا تب ہی اس کی تعریف ہوگی وہ نہیں کھلائے گا وہ بھوکا پیاسا رہنے کے لیے کہے گا تو بھوکے پیٹ اور خوشک زبان بھی اس کے حمد کے طرح نہیں گائیں گے بلکہ سہراب وگر کے جتنا غاتیتیں اس سے زیادہ اس کی حمد کے طرح نہیں پڑیں گے اس سے زیادہ اس کی تعریف و توصیف کا بیان ہوگا تو یہ روزہ دار کی طرف سے اللہ رب العالمین کے لیے اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے زندگی کا مطلوع اور مقصود تیرا رزق نہیں ہے رزاق ہے تو رزاق ہے تیرا رزق ہمارے لیے نعمت ہے تو دے تو تیرا شکریہ تو روک دے تو زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے بھی رک جانے کے لیے تیار ہے یہ روزہ ہے